یہ سر اوپر جو گرین والے ہیں یہ پاہستان کی گواہوں ہیں یہ سارے پاہوڑی بھی ان کا ہی ہے پاہستان کے یہ سارے بھی مائنٹس بھی چھوڑا ہے نیس انلائنٹس یہ سارے پروٹ آتے ہیں ہمیں یہاں پر اپری کوٹ ورنٹس موسیقی ترتک مسمرائزنگ ہمالیاز اور کاراکورم رینج کے بیچ شیوک ندی کے کنارے بسا ترتک بھارت کا لاسٹ ویلیج ہونے کے ساتھ ساتھ انڈیا پاکستان لائن آف کنٹرول کے ایک دم نزدیک ہے it is also known as the gateway of سیاچین glacier ترتک کے ایک طرف جہاں انڈیا چائنا ایل ایسی بہت ہی پاس ہے وہیں دوسری طرف ترتک بلوک کے گاؤں کے اوپر سے گزرتا ہے انڈیا پاکستان لائن آف کنٹرول مطلب کی ایک گاؤں جس کا ایک پارٹ بھارت میں ہے اور دوسرا پاکستان میں اور ترتک جس کی ایک طرف ہے پاکستان اور دوسری طرف چائنا تو چلیے شیوک ویالی کے اس سندر سے انٹچ جگہ کو اور نزدیک سے دیکھتے ہیں good morning from ترتک ترتک background میں آپ کو جھرنے اور ندی کی آواز سنائے دے رہی ہوگی یہ جو جگہ ہے ترتک یہ 1971 سے پہلے پاکستان کے بالکستان کا حصہ تھا 1971 کے وار کے بعد یہ بھارت کا حصہ بن گیا so after waking up in this beautiful place today i had some breakfast کھلے ہاں پہ بارش ہوئی ہے اور یہ دیکھے ابھی میں جا رہے ہوں جو بارڈر ہے وہاں پر so بارش ہوئی ہے چیزیں تھوڑی موسم تھوڑا بدل گیا ہے تھوڑی سی ٹھنڈ ہوئی ہے but it's fine so let's go to the border بریچ سے ہوتے ہوئے we are moving towards the Thang village the LOC but first we cross this beautiful place known as Tyakshi آپ یہاں بھی tents میں رہ سکتے ہیں یا راستے میں you can take a break and eat something in the cafe this is another army goodwill school in Tyakshi very cute clean school with a play area and paintings on the walls یہ سارا area 1971 سے پہلے پاکستان میں تھا just look at how developed it is now as of now maximum لوگ آپ کو ترتک تک دکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ last village ہے but it is not یہ last block ہے انڈیا کا last village نہیں last village کا نام ہے Thang جہاں میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں بالکل line of control کے پاس ایک دم لاسٹ as of now Thang جانے کے لئے special permit کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے maximum لوگ ترتک تک ہی آ پاتے ہیں now let's move towards Thang the border village of india near line of control تو میں ابھی Thang پہنچ گئی ہوں اور یہ سب سے last place ہے this is the village Thang village میرا آرہا ٹھیک آپ کا کچھ نہیں آرہا آپ کتنے ٹائم سے رہ رہے ہو میں ابھی پانچے میں ہوں گئی یہاں پہ شادی کر گئی اچھا آپ کی شادی ہو گئی ہے اچھا اور آپ پڑھائی کرتے ہو نہیں نہیں ابھی تک نہیں کرتے ہو تو یہ کیا بیگز لے کے جا رہے ہو نہیں وہاں سے لے کے آئے تھا اچھا چیک پوست ٹویل تک کیا تھا ٹویل تک کہاں سے آپ میں چلونکہ سے نہیں اچھا یہاں پہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے ہاں بہت اچھا لگ رہا ہے چلو ہم لوگ ڈی چیک پوست پہ جاتے ہیں ہاں پہ پیپل سپیشلی لیڈیز آنک کمفرٹبل آنک کمیرہ آنک کمیرہ کمیرہ موسیقی 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 بہا رہے کھے وہ ویو پوائنٹ ہے موسیقی 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 ہمارا گاؤں ہے یہ دیکھئے چھوٹا سا گاؤں ہے خوبصورت گاؤں ہے یہ گاؤں ہے ہمارا گولینج ہے یہ ہی ہے ہاں جی یہ ہمارا کھتیاں یہ نیچے پورا ہمارا کھتیاں یہ نیچے کچھ باڑی اس کے نیچے سے ندی جا رہا ہے نیچے پاڑی پر راستہ جیسے ندی سوٹر پورا ان کا شروع ہوتے صرف آکستان کے یہ سارے پاڑی بھی ان کا ہی ہے اور آگے ان کا گاؤں دیکھائی دیتے ہیں اوپر جو گرین والے یہ پاکستان کی گاؤں ہیں وہ جو وہاں دکھ رہا ہے وہ پاکستان ہے پاکستان کی گاؤں یہ پاکستان کی گاؤں کن ویلیس اپنا انڈیا کی لاشٹ ویلیس ہمارا وہ جو نیچے دکھ رہا ہے وہیں تک نا وہاں تا اپنا انڈیا نار می رہتے ہیں وہ سے آگے جو گاؤں نہیں ہے یہ جو لاشٹ گاؤں ہوئے اچھا یہ برف والے ادھر انڈیا کا اور ادھر والا پاکستان یہ جو خالی دیکھ رہا ہے نا سر یہ سارے میں مائنس بچھا ہوا نا سر لائن مائنس اچھا وہ جو آپ سامنے گرین گرین دیکھ رہے ہیں that is پاکستان بیچ میں لینڈ مائنس بچھے ہوئے ہیں کیونکہ یہ پورا ایک ہی ویلیج تھا تو یہاں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی مینلی بالتی لینگویج ہی بولتے ہیں اور بھارت میں یہ ایک ماتر جگہ ہے جہاں بالتی پیپل لیف یہ جو ہے نا سر یہ گاؤں جو ہے گاؤں وہ ہی تھا اس گاؤں کا پارٹ سے یہ کچھ لوگ یہاں پہ دیکھنے کھیتی بھٹی دیکھنے کے لئے 15 دسمبر کو ہوا تھے کچھ لوگ آئے تھے وہاں سے کوئی فیملی کے ایک ایک دو دو آدمی یہاں پہ ایسے گائے چڑھانے کے لئے باقی سارے پروار اسی گاؤں میں تھے تو کیا ہوئے سر راتوں راتوں میں ادھر بورڈر پہ پھائرل ہو گیا پھر راتوں راتوں پیچھے بھا گیا تو یہاں جو لوگ تھے وہ سارے یہاں پہ ہی رہ گیا تو صبح اٹھنے تک اپنا انڈین پوچ پہنچ ہوئے تھے جو یہاں تھے وہ لوگ سارے ادھر رہ گیا باقی ادھر والا ادھر رہ گیا آپ لوگ مل پاتے ہیں؟ نہیں مل پاتے ہیں فون بون تو ہو جاتا ہوگا ایسا سیونٹی ون کوئی مومنٹ نہیں ہوا ادھر سیونٹی ون کا بنایا ہے؟ جی جی میں اچھا سیفٹی کے لئے یہاں پر بانکرز ہیں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے یہاں لوگوں کا مین سورس آف انکم انڈین آرمی سے آتا ہے ہم تو ابھی یہ جو ٹورس ہیں کچھلے سال سے یہاں چھوڑا اس سے پہلے ہمیں تو اس مین انکم سورس ہمارا انڈین آرمی کہی ہے تو ان کا سارا سامان پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ پھر ہمیں پیسا جیتے ہیں اب کا مین انکم سورس پہلے وہی تھا ابھی بھی وہی ہے لیکن ابھی ٹورسٹ وغیران یہاں پہ آپ لوگوں کو ایسا کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی نہیں ہے یہاں کچھ تک ہمیں یہ نیچے والا گاؤں ہمیں جاتے ہیں ہم یہاں ہونے ہیں تو یہ آپ اس گاؤں میں اس گاؤں میں بھی گھر ہے جی جی یہاں بھی ہے نیچے پھر ٹھیک ہے ہمیں دسمبر میں جاتے ہیں نیچے اپریل مئی میں آتے ہیں آپ کے پاس اوٹر ایڈی اوٹر ایڈی ہے راشن کارڈ ادھر کارڈ سا رہے ہیں ہمارے پولنگ سچین پھر ہوتے ہیں یہاں پہ ہمارا میڈل سکول ہے تو اس سکول میں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے یہاں سب کچھ صحیح چل رہا ہے صرف ٹھند کا ہی بس لگتا ہے جی جی بس صرف سردی تھوڑا ہے باقی سب کچھ ہے گرمی میں بہت بڑی آئے ہیں ہر پھروٹ آتے ہیں اپریکوٹ تو یہاں کا فیموس ہے نا آپ لوگ دسمبر میں یہاں سے نیچے چلے ہیں اچھی جی میں ہوں ٹھیک لاس سکول on the border لاس سکول of Ladakh اور ۱۶۶۰ ۱۶۶۰ ۱۶۶۰ ان کے ساتھ ۱۶۶ ٹھیک 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 ۱۶ ٹерб۪ ۱۶۶۶۶ ٹھیک یہ بس خیت کی لئے تھا یا اسی چیزوں کی لئے تھا گاؤں تو ہے اچھلی ادھر رہے ہیں اور ہاں اوپر جھنڈے لگے تھے وہ اپنا آزادی کا امرت موزو میں نے پوچھا کب لگایا تو انہوں نے بولا کی ہر گھر تیرنگا کا تھا تو سارے گھروں میں ایک ایک تیرنگا لگایا ہے so yeah feels good to you know know that people are happy and this whole village I asked also 100% مسلم village because پاکستان سی سبایا ہے تو so yeah ابھی جن سے بات ہوئی ان کے جو بیٹے ہیں ابھی ان سے بھی تھوڑی بات ہوئی وہ ایم اکر کے آئے دہراد ان سے تو آپ سوچیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی پروبلم ہے لاؤسٹ گاؤں ہیں لدہ کا اپنے انڈیا کا اور ایم اکر کے آئے ہیں like it's very good seeing all this یہ دیکھئے کہاں لوگوں نے گھر بنایا ہے ایسے ہی پہاڑیوں پر گھر گاؤں سب بسے ہیں یہاں پر یہ یہاں ترتک کا فیموس اپری کورٹ مل رہا ہے اور آپ کا نام ان کا نام فاتیما ہے آپ یہاں پہ کتنے ٹائم سے ہیں 40 تک ہوگا 40 years 40 سال سے آپ یہاں پر بچے ابھی نہیں ہیں آپ ملے دوسرے گاؤں سے ہوں گا ہم تیچھی سے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ اپری کورٹ یہاں پہ مل رہا ہے اور چلو یہ گاؤں والوں کے ہیں اور یہ گاؤں والوں کے ہیں اور یہاں پہنچیں etc. for the army as well and the owners get paid for this ترتک بلوک میں پانچ گاؤں ہیں یہی پوری جگہ ہے where the battle of ترتک happened چالنکا سے لے کر تھاں یہ سب 1971 وار کے بعد انڈیا کا حصہ بنا لو سی سے لوٹتے سمیں I took a break to say hi to him he gave me some really good apples as a gift جو یہ اپنے گاؤں سے لے کر آئے تھے and then I went on تو وہ جو پولیس میں تھے وہاں پہ کھڑے ان سے ملاقات ہوئی انہوں نے یہ مجھے apples دیئے اور اور یہاں کے apples کتنے لال اور ایتاں رسیلے apples لگ رہے ہیں یہ کھا کے تو مز آ جائے گا نہیں اور بہت اچھا لگا یہاں پہ اچھلی پرمٹ پہ غیرے کی ضرورت پڑتی آگے جانے کے لیے تو آپ جب بھی یہاں ترتک آئے یا نوبرا بیلی یا کئی بھی جب لے سے آتے ہیں تو ایک بار پرمٹ ضرور چیک کر لیجے گا کہ کہاں کہاں کیا ہے نہیں ہے یہاں پہ بھی پیچھے چیک ہوتا ہے بہت اچھلی پرمٹ یہ بیچ ہے تو بکوز ہمارے تو آرمی اور پولیس دولوں میں ہی ہے تو کوئی ایسی دککت نہیں ہوئی لیکن میں آلویس ریکمینڈ بڑھنا روک لیتے ہیں آگے نہیں جانے دیتے ہیں لیکن پہ چیک سے پہتے ہیں آپ کو دیکھیں اپل آپ کو دیکھیں چیک کریں جو سیلے اپل آپ کو دیکھیں ہیں وہاں جیفرین ہے دولے میرے نائس پاکی کا ترتک اور اس کے آگے کی جورنی نیکسٹ ولوگ میں سی یو دین موسیقی موسیقی موسیقی